اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل زحمت اللہ العالمین چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ یا میزبان اور میں یہاں پہ درود تاج کے مطلق اور اس کی فضیت کے مطلق کچھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو آخری خطبہ جس کو حجت الودا کے نام سے کہا جاتا ہے میدانِ عرفات میں ارشاد فرمایا جسے آج دنیا انچانی حقوق کا اہم اور بلند تین چارٹر تسلیم کہتی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں مومنوں ہی کو خطاب نہیں فرمایا بلکہ یا ایہ الناسو اے لوگو تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو جو مٹی سے بنائے گئے تھے کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کسی امیر کو غریب پر کسی غریب کو امیر پر کوئی فوقیت نہیں تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے آمال کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اچھا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے موسی بولتا قرآن وہ تقریر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے تو سب سے پہلے ایک حمد باری دالا مظفر واسی صاحب کا کلام تلاش اس کو نہ کربتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی دوتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانائیں لا شعود میں جد مگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کسی کو تاجے وکار بخشے کسی کو ذلت کے گار بخشے کسی کو ذلت کے گار بخشے جو سب کے ماتوں پہ میرے قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے جو شولہ جان جلا رہا ہے بجا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے تو ہی تو ہے جو نظام حستی حرفی آغاز دوسری اقوان نے اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی محبت میں اتنا غلو دکھایا کہ ان کے بد تراش کر پوجھنے لگے اور انہیں خدا کا شریک بنا ڈالا لیکن اسلام میں بد پرستی تو گجا بد تراشی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہنچہ کی تصویر بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے اسی لئے مسلمان نو نے آقا کریم حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بلکہ ان کی بابدکت محافل میں ہی شہر و عدم میں عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اضحاد کیا جو حنوز جاری ہے اور تابت جاری رہے گا مگر اس میں بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑا گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہنچہ کی مدہ بھی اس سے زیادہ نہ کر سکے بعد از خدا بزر تو ہی قصہ مختصد اردو شہرہ نے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہنچہ کے ساتھ والحانہ آزارِ قیدت میں خوب زور دکھا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی زبانوں میں جہاں بیشمار ناتیں کہی جا رہی ہیں ہماری زبان میں بھی نات کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا ہے اردو شہرہ میں حالی اور علامہ اقبال نے اس موضوع پر جو کچھ کا وہ بہت بلند پایا اور پورت تاثیر ہے مولانا حالی کے ناتیا کلام میں شہرہ عرب کے کلام کی اسی روانی اور زور بیان ہے مولانا حالی نے قدیم طرح کے ناتیا صلوب سے ہٹ کر نئے انداز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہنچہ کا ذکر کی خیار کیا اردو شہری میں یہ نئے چیز تھی علامہ اقبال نے ناتیا شہری کو تقنیق کے اعتبار سے بہت وسیع کر دیا ہے ان کے ہاں جو تنو ہے وہ علامہ مولانا حالی کے ہاں بھی نہیں ملتا علامہ اقبال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہنچہ سے عشق دا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ سی شوخی بھی روا رکھنے کو تیار نہ دے اسی لئے جہاں ذکر حبیب آتا ہے انہوں نے پرانی روش میں کملی والے جیسی نیتیں بھی کہیں اور جدید اسلوب میں بھی زور بیان دکھایا ہے ان کا یہ ناتیا شہری رہتی دنیا تک زبان زدہ عام رہے گا کی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں پس اسی ایک شہر سے علامہ اقبال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہنچہ کی ذات سے عشق و اعترام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے قادرین اقرام ایک مدت سے خواہش تھی کہ پاکستان میں ریڈیو ٹی وی یا کسی اور ذریعے سے مقبولیت حاصل کرنے والی ناتوں کے خوبصورت محمد انتخاب کی صورت میں نبی اقترام صلی اللہ علیہ وسلم شہنچہ کی بارگام پیش کرنے کی ذات سے حاصل کرسکوں اور یہ عشق ملک صاحب نے اپنی بک میں بیان گیا ہوگا اب آتے ہیں درودت آج بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلینا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب التاج والمعراج والبراک والعلام دفع البلاء والبباء والكحد والمرض والعلام اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منکوش في اللوح والكلام سید الارب والعجام جسمه 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 مقدس معتر متحر منظر في البیت والحرم شمس الزهر بدر الدجا صدر العلاء نور الحداء كحف الفرائم اسبع الزلام جمیل الشیعان شفیع العمام صاحب الجود والكرم والله آسمه وجبريل خادمه والبراک مركبه والمعراج سفره والسدرات المنتهی مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المسلین خاتم النبیشین شفیع المزنبین عنیس غریبین رحمت للآلمین راهت الاشکین مراد المشتاکین شنس العارفین زراج السالکین مصباع المكربین محب الفقرائی والغربائی والمساکین سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین مهبوب رب المشركین ورب المغربین جد العسن والغسین اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ مولانا ومولا السقلین ابل کاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاکون بنور جماله فرغل لاب کماله کشف الدجاب جماله صلی اللہ علیہ وآلہ وسعبہ وسلم تسلیما کسیرا کسیرا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ آلی محمد کما سلیت علیہ ابراہیم وآلہ آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وآلہ آلی محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وآلہ آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا اللہم رب جعلن مکیم السلاة ومن زدیت ربنا واتکبل دعا ربنا اغفر لی والوالدی وللمؤمنین یوم یاکوم الحساب